موسیقی پندر اغسط کو ویڈیو گرافی کرائی جائے گی اور یہ پتہ کیا جائے گا کہ وہاں کیسا سلیبریٹ ہوتا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اپنی وفاداری کا سٹیفکٹ دیتے رہیں گے ہندوستان کا مسلمان کب تک اپنی وفاداری کی سند لے کر گھومتا رہے گا یہ بڑا سوال ہے جس کی ہم لوگ پردورت مخالفت کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کو ہم تاریخ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس ملک کی آزادی کہ لڑائی میں کیا تاریخ رہی ہے کیا کردار رہا ہے اور یہ عوام تک اور تمام ہندوستانیوں تک بھارتیوں تک یہ بات جانی چاہیے کہ کوئی ہماری وفاداری پر شک کرے گا تو وہ نہایتی بے غوف ہوگا اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں ویڈیو گرافی ہوگی میں سوال کروں گا یوگیہ دتنات اور تمام فرقہ پرست سوچ رکھنے والوں سے لیکن پہلے میں مسلمانوں کے کردار پر ذرا سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں میں چاندتا ہوں کہ میں دو دن لگتا لائیو رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کا جو کردار ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا مسلمانوں کی قربانیوں کو بیان نہیں کر سکتا ارے یاد کرو ہمارے ملک کی وفاداری پر ہمارے شک کرنے والوں یاد کرو سن ستاون کی جنگ آزادی میں کون تھے اگر سب سے پہلے کوئی آواز اٹھتی ہے تو اثرہ جو دولہ کے روح میں اٹھتی ہے جب سے پہلے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو شیرِ محسوٹی کو سلطان ہے اگر کوئی تاریخ ہے میرٹ سے جنگ آزادی کی ستاون کی شروعات ہوتی ہے تو اس میں پچاس فیصد سے زیادہ کوئی اور نہیں وہ مسلمان تھے مولانا قاسم ننوطوی کوئی اور نہیں مسلمان تھے بیرسٹر آصف علی مسلمان تھے مولانا الودیانوی صاحب مسلمان تھے ایک لمبی فہرشت ہے پچاس سے زیادہ وہ مسلمان و مرد موجائی شروعاتی تھے جب سو کے قریب شہید ہوئے تو اس میں اسی کے قریب شہید ہوئے تو اس میں پچاس سے زیادہ مسلمان تھے یہ ہماری تاریخ ہے سن ستاون کی جنگ آزادی کے دوران جب علماء اکرام نے جہاد کا فتوہ دیا تو اس فتوے کی سیاہی سوگھنے سے پہلے ہمارے قابرین نے اپنے جان کو اس وطن کے لئے قربان کر دیا یہ ہماری وفاتاری ہے اگر مہتمہ گاندی کو مہتمہ کا لکب دیا تو وہ کوئی اور نہیں وہ ہم مسلمان تھے اس تیرنگے کو اس تیرنگے کو پور تیرنگا اگر کسی نے بنایا تو سرئیہ تیب ہماری بہن مسلمان تھے اور اگر جہن کا کسی نے نعرہ دیا تو وہ کوئی اور نہیں وہ ہم مسلمان تھے انقلاب بھندہ باپ کا نعرہ دینے والے کوئی اور نہیں وہ مسلمان تھے جن کا نام حسرت صاحب تھا اور علماء اکبال نے سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا جو یہ نگمہ گیا تھا یہ بنانے والا کوئی اور نہیں وہ مسلمان تھے اس ملک کے کانسٹیٹوشن کی ڈرافٹنگ کمیٹی میں کوئی ہمارے ہی آباؤں اجدہ ہمارے ہی اقابر دو مسلمان تھے پھر کیسے ہماری مفاداری پر شک ہو سکتا ہے سن لو یوگیت تنا تم انڈین بائی چانس انڈین ہو اور میں بائی چائس انڈین ہوں تمہیں تو بیمانی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کو بیمانی کرنے کا موقع تھا چاہتے تو وہ اپنے اس وطن میں رہتے چاہتے تو وہ جنہ کے پیقام جو قبول کر کے پاکستان جا سکتے تھے لیکن ہمارے آباؤں اجداد نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کی آدادی کے لیے ہمارے آباؤں اجداد نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے اس ملک کے اندر تاج محل کے خوبصورتی دینے والے ہم مسلمان ہیں اس ملک کے اندر قتم منان کی بلندیاں عطا کرنے والے ہم مسلمان ہیں جس لال قلعے سے ہمارے ملک کا وزیر آدم بڑی شان سے ترنگے کو لہراتا ہے اس لال قلعے کو تعمیر کرنے والے ہم مسلمان ہیں اسی ملک کے اندر ہمارے آباؤں اجداد کی حجیاں دفن ہیں اور اپنی مسجد کی مناروں کے تحفظ کے لیے دارلون دیو بنو ندوت الاروم مبرلی شریف کے تحفظ کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہمارے اقابرین نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مر جائیں گے مٹ جائیں گے لڑ جائیں گے برمان ہو جائیں گے لیکن اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اپنے وطن میں رہیں گے اور اپنے وطن میں اپنے کوک کے لیے لڑیں گے جس کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر پچیس کروڑ مسلمان بستا ہے ہم کسی کی بھیگ پریان نہیں ہیں اور نہ ہم کسی کو سندھ دکھائیں گے کہ ہم دیش بھکت ہیں یا نہیں ہیں ارے ہماری یہاں موجود کی سب سے بڑی سندھ ہے کہ مسلمان دیش کا وفادار ہے جب کربیل ہوتی ہے تو نعرائے تکبیل اس پر اللہ ادبر کی صدام سے کربل کو فتح کیا جاتا ہے جب پاکستان سے جن ہوتی ہے تو کوئی اور نہیں میرا بھائی ویر عبدالحمیر اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے اور وطن عزیز وطن بھاہ میرے وطن کو ایک عظیم کامیابی حاصل ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے ہندوستان کے لیے مسلمان ہندوستان کی آدادی میں وہ کردار نبایا کہ ہم پوری دنیا اس کردار کو نہیں نبا سکتی انگروزی انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب تک مسلمان جنگ آدادی میں محصہ لیتا رہے گا ہمارے لیے اس ملک پہ بادشاہ کرنا آسان نہیں ہوگا چلیا ونہ باق کا کانڈ ہوا اور یہ کہا ہے وہاں کہ ایک جنرل نے کسی لیے گولیاں چلائیں چونکہ وہاں لوگ مسلمان یا کونی لوگ بھاگنے لگے تھے جتنے مسلمانوں کا چکف کیا گیا کسی کی پیٹ پر گولی نہیں تھی ہمارے سینوں پر گولیاں تھی یہ مسلمانوں کی پہچان ہیں یہ ہماری وفاداری کی پہچان ہے ہمارے کھون میں وفاداری بستی ہے لیکن ہمارے مدرسوں میں تم ویڈیو گرافی کروا گے روگی عدیتینات میں پوچھنا چاہتا ہوں روگی عدیتینات سے کیا تم محمد ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دو کہ پچانس سال سے زیادہ عرصے تک آر ایس ایس کے ہیڈ پوٹر ناگپور میں تیرنگا کیوں نہیں لہرائیا گیا پہلا سوال دوسرا سوال جس تیرنگے کی آپ بات کر رہے ہو جس کی اس رتھم دل و جان سے کرتے ہیں اس تیرنگے کو جس کو تم گروہ مانتے ہو ویر مانتے ہو گلوالکر ساور ہیککر ہیٹیبر نے کیا کہا تھا یہ تیرنگا کبھی ہمارا دیش کا راسترے دیوج نہیں ہو سکتا کیا ان کو تم ویر مانتے ہو یا آتنگواد یا دیش روحی مانتے ہو یہ جواب دو تیسرا سوال یہ ہے کیا ششو مندیر اور سنگ کی شاکھاؤں کی ویڈیوگرافی کی جائے گی کی ماتی رنگا لہ رہایا گیا یا نہیں لہ رہایا گیا کیا اس چیز کی ویڈیوگرافی کی جائے گی کہ ششو مندر میں مسلمانوں کی جو تاریخ اس ملک کے لیے وہ بتائی جائے گی یا نہیں جائے گی کہ اس ملک کی ازادی کو ہندو اور مسلمان کے نام کا پانٹا جائے گا جن کی ساجش ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ مدرسوں میں نہیں بنایا جاتا ارے جب ہمارا ہم نے اپنے دیش آزاد ہونے کے لیے قربانی دی تو ہم کیوں نہیں منائیں گے اس چشن کو ہم منائیں گے آؤ مدرسوں میں تم دیکھو لیکن ہم میں دیکھتا ہوں کیسے کون آتا روگی یا دیتنا تم بھی جاؤ جس کو پھر ہم دیکھتے کیسا ویڈیوگرافی ہوتی نہیں اتنا کمزور مسلمان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری تمام باتوں ہم پردھانشت کرتے رہیں گے لیکن اب بہت ہو چکا کہ ملک کے وفادار ہم ہیں ہم اس ملک میں قرائے دار نہیں ہم مالک ہیں جتنا حق اس ملک میں وزیر آزم کا ہے اتنا ہی ایک ہمیرا ہے اتنا ہی وقت تمام بھارتیوں کا ہے نہ تلید ڈریں گے نہ سکھ ڈریں گے نہ عیسائی ڈریں گے نہ مسلمان ڈریں گے بلکہ فاسس طاقتوں کا منوادی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے ہم منواد سے اس ملک کو مکت کرائیں گے نفرتواد سے یا تنکواد سے مکت کرائیں گے اور ایک انسانس پوری بھارت میں قائم ہوگا اندوستانیوں کو اب تم یہ مد بتاؤ کہ کون سچا ہے کون چھوٹا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہوگی اگر میں تمہاری دکان سے دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ نہیں لوں گا تو میں دیش دروہی ہوں تو مجھے اپنے دیش دروہی پر ہونے پر ہم اپنے ملک کے بفادار رہیں گے بی جے بی سنگ پریبار کی بفادار نہیں رہیں گے ہم اپنے ملک کی عزت کریں گے کانسٹیوشن آدلیہ کی عزت کریں گے ہم سنگ پریبار بی جے بی یا کموڑی یا کسی اور کی اس بنیان پر عزت نہیں کریں گے کہ ان کا تاجک نادپور سے ہے نہیں کریں گے کب تک ہم لوگ تمہارے تشدد اور نفرت کے جان جان کا شکار ہوتے رہیں گے نہیں یہ مندر سے وہ ہیں جہاں سے جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوتی ہے اور وہ سنگ کو مکھیالیہ وہ ہے جب بھارہ چھوڑو آندولن میں غلاموں انگریزوں کی غلامی اور ان کے تلوے چاٹنے والوں کا نام سا ساور کرو جیسے لوگ ہیں لیکن ہم نے انگریزوں کے تلوے نہیں چاٹے ہم نے کالا پانی کی سزا کو منظور کیا ہم نے اپنی جانوں کو دیا یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے دوسری بات ارد کی جا رہی ہے کیا کہوں وہ یہ ہے کہ کل ہامی صاحب نے کوئی بات کہہ دی ارے ہیزار وائس پریزیڈنٹ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ حقائق مبنی ہے انہوں نے سچائی کو بیان کیا ہے اور جو تم پر بردانست نہیں ہے تم میں ہمت نہیں ہے سچ سننے میری دیج بکتی انگریزوں کے چاٹلوس مسلمانوں کی دیج بکتی پہ سوال کریں گے جنہوں نے اس دیج کے جھنڈے کو اس دیج کا دھج نہیں مانا راہش دھج اس قبول نہیں کیا وہ ہمارے اس دیج بکتی کا سرٹیپکٹ مانگیں گے نہیں دینے والے بہت دن ہو گئے اب اب تک ہم خاموش تھے لیکن سوال آئے گا ذہن میں کی روز ہر موضوع پر پچیم اتر پردیش اتر پردیش کے تعلق سے وہ دیوانہ شادہ چاند بار بار حقائق کو رکھتا ہے سامنے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خوف میں رہے در کر رہے ان کے اس ظلم کا جواب نہ دے لیکن ملی سے تحادل مسلمین اتر پردیش میں بپکش تو گنگا ہو چکا لیکن ملی سے تحادل مسلمین جناب شاکر سام کی قیادت میں بپکش کا روم ادا کر کے رہے گی اور ان کے ایک ایک ظلم کا جواب ہم دیتے رہیں گے جمہوری انداز میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان در کر گھروں میں بیٹھ جا اور کچھ نہ بولے لیکن ہم تم جتنا زیادہ ہم پہ ضرور کرو گے اتنا زیادہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے کیونکہ اسلام تو طاقتور ہوتا ہے ظلم سے کمزور نہیں ہوتا ارے اسلام کو تو حد زندگی پلتی ہے کلمالہ REP� electronہ ہماری تاریخ کی تم یزید والے ہو یہ سب کے سب وہ ہیں ہم ہوسین والے تم نفرت والے ہو ہم انسانس والے ہیں تم گھوٹسے وادی ہو ہم انبیٹ کروادی ہیں دیکھتے ہیں کہ گھوٹسے وادی جیتے ہیں انبیٹ کروادی جیتے ہیں مجھے پورا یقین ہے جیت انبیٹ کروادیوں کی ہوگی انسانسوا faci وادی ہوگی اور گھوٹسے وادیوںこ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہندوستان کا ملک میں قرائدار نہیں ہیں موڑی یوگی یا کوئی اور ہماری وفاداری پر شک نہیں کر سکتا ہمارے منورسوں کو ٹارگیٹ کرو گے تو جواب دیں گے انشاءتہ ہو نالا یہ میسیج کو پہنچائیے کہ ہم وفاداری کا سٹیفیٹٹ تمہیں نہیں دیں گے ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فقر ہے ہمیں بھارتی مسلمان ہونے پر فقر ہے ہم نے اس ملک سے قدداری نہیں کی اور نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے تم پہلے بھی چاپلوس تھے آج بھی چاپلوس ہو نہ تم پہلے راست دو اج کو سچا مانتے تھے نہ آج مانتے ہو کونسی بات ہے میرے سوالوں کا جواب دو سنگ بریوار بی جے پی بی وشندو بریشت بجرنگ دلوالو گائے ماتا کے نام پر مسلموں کا قتل کرنے والو اپنی ماتاؤں کو روکو جو آج اوارا کھوم رہی ہیں تو گھروں میں لے جاؤ کوہی نور بتانے والو آج کوہی نور سنکوں پر بکھرا ہوا اس کو لے کر جاؤ مذہبی رنگ مت دو میرے دیش کا پرباد مت کرو اس ملک کو ہمیں بچانا ہے امبیٹ کر وادیوں سے اپیل ہے کہ جوڑے آئے ایک مہین کی شروعات کرتے ہیں ہم تو مہین چلا رہے ہیں آئیے انشاءاللہ ہوتاالہ یہ انقراب اس ملک میں آئے گا آنے والے وقت میں امبیٹ کر وادیوں کی جیت ہوگی اور گھوڑ سے وادیوں کی شکست ہوگی انشاءاللہ ہوتاالہ روگی عدیتنات یوگی نہیں ہے یہ روگی عدیتنات ہے اور اس کے روگ کو ختم کرنا مبیٹ کر وادیوں کا مشن ہے یہ روگ وہ ہے جو اس ملک کے مسلمانوں کی وفاداری پر شک کرنے کا روگ ہے جس روگ کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ ہوتاالہ پندر ایگست کو میرے بھی ساتھ وجہ سے لے کے گیارہ بجے تک جگہ جگہ کارکرم ہے منرسوں میں بھی ہے آؤ دیکھو سنپریبار والوں دیکھو ہم کس طریقے سے کی شان سے اپنے وطن عزیز کی اس آزادی کے چشن کو مناتے ہیں تم نہیں منا سکتے کیونکہ تم تم تو صرف اور صرف گھوٹ سے وادی ہو یا گھوٹ سے وادی نہیں یا میٹ کر وادی ہاتھی پر ہاتھ مار کا کہتا ہے کہ چھپن انچوالوں کو ہٹانے کے لیے یہ چھے ایم ایم کا اٹھا کافی ہے ان کی علاج کرنے والوں کو بھارتیوں کا اچھے ایم ایم کا اٹھا کافی ہے یہ چھپن انچوالیں بہت گئے بہت گئے بہت آئے بہت گئے کہتے ہو بھارت مطا کی جہ نہیں لگیں گے ہمیں اس وطن میں نہیں رہیں گے آرے یہی رہیں گے دیکھتے ہیں تم میں زیادہ ہمت یا ہم میں زیادہ امتنا نعرہ لگائیں گے اور آخری وقت تک یہی رہیں گے دیکھ لیں گے ہم بیٹ کر وادیوں کی چیت ہوتی ہے یہ گھوٹ سے وادیوں کی جس زبان میں تم سوال کرو گے اس زبان میں تمہارا مقابلہ کریں گے جس زبان میں چاہو گے اب ہم قاموش نہیں بیٹھ لے گا ہندوستان کا مسلمان نہ ہندوستان کی سکلر فورسز تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں تمہارے سامنے جھکنے تیار نہیں ہیں وہ سلوان کا یہ سر جھک سکتا ہے تو صرف عزہ رب العالمین کے سامنے ظالموں کے سامنے یہ سر نہیں جھکتا صرف اس پروردگار کے سامنے جھکتا ہے جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ انصاف کے لئے لڑھتے رہیں گے آپ سے اپیل ہے کہ اس عدنہ سے ملے ستاعت و مسلمین کے ستائش شاہد آپ جہان کے اس پیغان کو پہنچائیے اور انشاءاللہ شاکت صاحب کی قیادت میں ہم بپکش کر رولہ دا کر کے رہے گی مجلس خدا حافظ السلام علیکم